مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیاست میں تھوڑا سا انسان کو لچک دکھانی پڑتی ہے یہ جو ٹیلی گراف میں جریدہ چھپا ہے اب اس کے بعد لچک کی کیا اہمیت رہ گئی ہے یا مطلب ہے ہاوڈیو فورسید اس کے ایسا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے پریشر بھی ڈالا جائے اور دوسری طرف سے یہ بھی کہا جائے پبلک میں کہ ہم بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سیاست دان اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں چلیں جاہے 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 بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک پروسس سے چلنا پڑتا ہے اور آپ سیاست دان اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں چلیں جاہے جو کچھ بھی ہوا ہے چاہے آپ کا مینڈٹ چوری ہوا آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی آپ کے خلاف کیسز بنیں لیکن آلٹی میٹی اگر آپ سیاست دان ہیں تو آپ کو سیاست دان کے ساتھ بیٹھ کر ہی بات کرنی پڑے گی اور جب آپ سیاست دان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو پھر جہاں آپ بیسیکلی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ ان کا تو وزن بڑھ رہا ہے یہ تو تمام سیاست دانوں سے مل کر بات کر رہے ہیں تو وہ پھر آگے ایک قدم وہ بھی بڑھیں گے کہ ہاں جی پھر ہم سے بھی بات کریں لیکن یہ آؤٹ رائٹلی کہہ دینا ہے کہ ہم نے تو بات ہی وہاں کرنی ہے اور پھر اس کے بعد کہنا کہ ہم سیاست دان بھی ہیں تو یہ ایک بڑی نامناسب سی بات ہے اور کیونکہ جب آپ پھر ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھریٹس لگائیں گے آپ دھمکیاں لگائیں گے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ انہی سے ڈائریکٹ بات بھی کر لیں گے یہ نورملی ہوتا نہیں ہے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اور اگلے کو کم از کم وہ ہمارے پنجابی جگہ دا اگلے نوینہ حلکہ کدی بھی نہیں لئی دا ہے جب آپ اکھاڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر آپ اس کے مطابق سٹریٹیجی پلان کرتے ہو